اسلام علیکم فرنڈ ڈی جا وائس چین میں ویلکم ہیں آپ سب لوگوں کا فرنڈ تازہ ترین اور امپورٹنٹس اپ ڈیٹ آپ لوگ سا شیئر کریں گے جو کہ بہت بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ خاص طور پر امیگرینٹ سے متعلق نکل کر سامنے آئی ہے ایک بہت بڑے ادارے کی جانب سے بہت بڑے ملک کی جانب سے اب یوکے کے امیگرینٹس سسٹم کو لے کر کافی زیادہ کرٹیسائز کا نشانہ بنایا گیا ہے تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ ہے امیگرینٹس کے لیے بڑی اپ ڈیٹ ہے تو آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہمیشہ کی طرح یہی ہے کہ ویڈیو کو تفصیل سے اور آخر تک دیکھئے گا اور اگر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی طور پر سبسکرائب کر دیجئے گا اور ساتھ میں دیئے گے بیل کے آپشن کو پریس کر کے آل کر دیجئے گا بڑھتے ہیں تازہ ترین اپ ڈیٹ کی جانب تو فرنڈ اپ ڈیٹ کچھ یوں ہے کہ امریکہ نے روینڈا کے حراستی مراکز کے حالات کو زندگی کے لیے خطرناک قرار دیا ہے یعنی کہ برطانیہ کے قریبی اتحادی امریکہ نے روینڈا کے انسانی حقوق کے سنگین ریکارڈ پر تنقید کی ہے اور ملک کے حراستی مراکز کے حالات کو زندگی کے لیے خطرناک قرار دیا ہے برطانوی ہوم سیکٹری اسویلا بریورمین گزشتہ ہفتے صحافیوں کے ایک گروپ کو اپنے سفر پر لے گئیں تاکہ ان کی ایک سو بیس ملین پاؤنڈ کی سکیم کی تفصیلات ظاہر کی جائیں تاکہ برطانیہ میں غیر قانونی طریقے سے آنے والے تمام ترکین وطن کو روینڈا بیج دیا جائے چاہے وہ پناہ کا دعویٰ کریں یا نہ کریں اس سکیم کی قانونی حیثیت کا جلد ہی برطانیہ کی اپیل عدالتوں میں جانچ ہونے والی ہے لیکن امریکہ نے پیر کو شائع ہونے والے اپنے سالانہ انسانی حقوق کے جائزے میں کہا کہ روینڈا نے ایک ایسا نظام چلایا ہے جس میں جیلوں کی سخت اور جان لیوہ حالات منمانی حراست صحافیوں کی قید سمیت ازادی اظہار پر سنگین پابندیاں اور اجتماعی سودے بازی کو کوئی موسر نظام نہیں ہے بریوربین نے روینڈا کے گریلو ناقائدین کو بھائیں بازو کے بلال کے حیثے کے طور پر مسترد کر دیا لیکن برطانیہ کے قریبی اتحادی کے دستویز نتائج کو مسترد کرنا مشکل ہو سکتا ہے ہوم آفیز نے یہ بھی کہا کہ اپنے منصوبے کا دفع کیا ہے کہ برطانوی پناہ گزینوں کو کیگلی کے مسافات میں واقعہ گانگا میں ایک نئی پانٹ سو ٹائز ہوم سٹیٹ میں رکھا جائے گا امریکی محکمہ خارجہ کی رپورٹ میں برطانیہ کے حکومتی منصوبوں پر کوئی فیصلہ نہیں کیا گیا لیکن روٹ کے مجموعی اسرات سے پتا چلتا ہے کہ بہت سے مہجرین کو ایسے ممالک میں بیج دیا جائے گا جہاں انسانی حقوق ان ممالک سے کہیں بہتر ہے جہاں سے وہ اصل میں باغے تھے تو فرینڈ یہ کچھ تازہ ترین اور امپورٹنس اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس میں امریکہ کی جانب سے کافی زیادہ اس کو کریٹسائز کیا گیا ہے اور نئی رپورٹ شائع کی گئی ہے جو کہ برطانیہ کے روینڈا والی سکیم کے حوالے سے جو کہ ایک سو بھیس ملین پر آنڈ کی سکیم ہے ترکین وطن کے لیے بڑی اور تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے نیوز کا لنک بھی آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا آپ خود بھی اس کو پڑھ کر ریڈ کر سکتے ہیں تو فرینڈ یہ ایک تازہ ترین اور امپورٹنٹ اپ ڈیٹ جو کہ امیگرینٹ سے متعلق اپ ڈیٹ نکل کر سامنے آئی ہے جس پر کافی زیادہ کریٹسائز کیا جا رہا ہے اب دوسرے ممالک کی جانب سے بھی جو کہ امیگرینٹس کو ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے ریوینڈا میں اور جو امیگریشن ان کا پلان چال رہا ہے امیگرینٹس کے لیے تو فرینڈ یہ تازہ ترین اپ ڈیٹ تھی دیجئے اجازت اللہ حافظ